السلام علیکم ویلکم ٹو ساکیب آن لائن جی تو فرینڈز آج ہماری سپراؤٹ گیگز گلاس نمبر ون ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں کہ کیسے آپ لوگ سپراؤٹ گیگز ڈاٹ کام ویب سیٹ پر اپنا ایکاؤنٹ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے تو آج کی اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو جی تو فرینڈز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ سے ایک ریکویسٹ کروں گا اگر تو آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیب چینل ساکیب آن لائن کو سبسکرائب نکی ہے تو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بنی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ لوگ تک پہنچ رہے ہیں لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس ویڈیو کا جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو کچھ اس طرح سے لنک آپ لوگ کے سامنے اوپن ہو کر آ جائے گا انٹرفیس اس طرح کا ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں میں نے کال ویڈیو بنائی تھی شاید آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ کیسے یہ ویڈیو کام کرتی ہے آپ نے کیسے اس ویڈیو پر کام کرنا ہے اس کو میں نیو ٹیم میں اوپن کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو بتاتا چلوں کس ویڈیو کو یوز کرنے کی بھی کچھ ٹرمز ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر ان کی اپ ڈیٹ آئی ہوئی ہے جس کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں تو اس اپ ڈیٹ میں کیا کہا گیا ہے چند چیزیں ہیں جو میں آپ لوگ کو بتانا چاہوں گا ٹھیک ہے فاسٹ افال ان کے اپنے رولز جائے دیکھیں ان کو آپ نے فالو لازم سے کرنا ہے آدھر وائز آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جائے گا تو یہاں پر میں اپنا اکاؤنٹ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ میرا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا تھا آج سے ایک سال پہلے اور میں نے اسے ریکاور کیا ہے یہاں پر میری اپ اینڈنگ دیکھ سکتے ہیں 126 ڈالر میں نے اس سے اینڈ کیا تھا اور میں نے یہ جو اکاؤنٹ تھا میرا بین ہو چکا تھا تو ایک سال بعد میں نے اس کو ری اوپن کروا لیا تو اس پر میں نے ایک الگ سی ویڈیو بھی بنی یہ آپ جا کر چینل پر دیکھ سکتے ہیں آج ہم یہاں پر دیکھنے والے کے کیسے ہم اپنی اکاؤنٹس وغیرہ کو سیکیور کر سکتے ہیں اکاؤنٹ بنانے سے پہلے جی تو فرنڈز اکاؤنٹ بنانے سے پہلے آپ لوگ کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا وہ یہ ہیں کہ جب آپ اس ویبزر پر اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں جس وائفے سے یا پھر موبائل ڈیٹا سے آپ اپنی ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں اگر تو موبائل فون پر آپ اکاؤنٹ کریٹ کر رہے ہیں تو آپ موبائل ڈیٹا سے اکاؤنٹ کریٹ کر رہے ہیں تو اس اکاؤنٹ کو آپ نے اسی ہی موبائل میں اسی ہی ڈیٹا کے ساتھ لوگ ان کرتے رہنا ہے اگر آپ وائفے لے کر اس موبائل پر اس اکاؤنٹ کو سائن ان کرتے ہو لوگ ان کرتے ہو اور آپ اسی ہی وائفے سے کسی اور ڈیوائس پر ایک اور اکاؤنٹ create کرتے ہو تو دین آپ کو مسئلہ بن سکتے ہیں آپ کے دونوں اکاؤنٹ جویں suspend ہو سکتے ہیں تو اس کے مطلب جس ڈیوائیس سے آپ نے وائفے لینی ہے یا پھر موبائل ڈیٹا سے ڈیٹا use کرنا ہے اس ڈیوائیس پر آپ نے ایک ہی اکاؤنٹ create کرنا ہے اور اس وائفے سے اس ڈیٹا سے ایک ہی اکاؤنٹ آپ نے create کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ کیسے آپ اپنی اکاؤنٹ کو سکیور کر سکتے ہیں مطلب آپ کا اکاؤنٹ سسپنڈ نہ ہو تو ایک ریزن تو یہ ہوتی ہے کہ آپ ملٹیپل اکاؤنٹ کی وجہ جو آپ کو آتی ہے کہ آپ نے ملٹیپل اکاؤنٹس کریٹ کیے ہیں جس کی وجہ سے ہم جو ہے آپ کو جی اکاؤنٹ بین کر رہے ہیں اس طرح کا آپ کو نوٹفکیشن دیکھنے کو ملتا ہے ایک اور وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہاں پر اکاؤنٹ بین ہو جاتا ہے آپ کا جس وجہ سے میرا اکاؤنٹ بین ہوا تھا وہ یہ تھی کہ میں نے چاند تاسک کی ہے جن میں سے ایک کلائنٹ نے مجھے ریپورٹ کر دیا ٹھیک ہے میں نے تسک غلط کیا تو اس نے مجھے ریپورٹ کیا دین اس نے مجھے ریپورٹ کیا تو انہوں نے میرا جو اکاؤنٹ بین کر دیا تھا میں نے کافی کوشش کی recover کرنے کی لیکن انہوں نے اس وقت میری نہیں سنی اور مجھے اکاؤنٹ recover نہیں کیا تو اب میں نے جب ان کو ایک میل سینڈ کی کہ میرا اکاؤنٹ recover کر دیا جائے مری کوئی گلتی نہیں تھی تو اس طرح سے میں نے اب جو اس اکاؤنٹ کو recover کر لیا ہے تو یہاں پر ایکاؤنٹ بنانے کی چند جو ریکوائرمنٹس ہیں آپ یہاں پر ریڈ بھی کر سکتے ہیں وائی فی والا جو سین ہے وہ بھی میں نے آپ لوگ کو بتا دیا ہے تو ایکاؤنٹ کریٹ کرنے کے لئے لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس پر آپ نے کرنا ہے کلک کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے سائن اپ تو یہاں پر میں کلک کرتا ہوں تو فرنڈز یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس سائن اپ فارم اوپن ہو کر آ چکا ہے جیسے میں نے سائن اپ کے پر پر کلک کیا تو یہاں پر سب سے پہلے آپ نے ریال نائم ٹائپ کرنا ہے تو یہاں پر آپ اپنا ریال نائم ٹائپ کیجئے گا اس کے بعد ایمیل اڈریس ہے تو یہاں پر آپ نے اپنی ایمیل اڈریس ٹائپ کرنی ہے پاسورڈ آپ نے ٹائپ کرنا ہے پاسورڈ کس طرح کا ہونا چاہیے یہاں پر آپ کو دکھا رہے جس میں ڈیشز وغیرہ بھی آج ہیں رومیرک بھی آج ہیں الفہ بھی آج ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کا آپ نے یہاں پر ایک آنٹ کریٹ کرنا ہے یہاں پر پتا بھی رہا ہے ایٹ لیس ٹین کریکٹر آپ کے پاسورڈ میں ہونے چاہیے جس میں اپر کیس اور لوہر کیس ہونا چاہیے نمبرز ہونے چاہیے ایک سپیشل کریکٹر بھی ہونا چاہیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد کنفارم پاسورڈ یہاں سے بھی ہیں یہاں پر دیکھیں آپ یہاں پر ایز ایمپلوئر کام کرنا چاہتے ہیں سب زیرے ہم یہاں پر کام کر کے آنٹ کرنا چاہتے ہیں ہم ایز ای ورکر یہاں پر سائن اپ کریں گے بعد میں اپشن مل جاتا ہے اگر ہم ایز ایمپلوئر کام کریں تو بھی ٹھیک ہے تو یہاں پر میں ایز ایمپلوئر بن کے کیسے آپ آنٹ کر سکتے ہیں وہ بھی بتانے والوں اس کورس میں تو یہ کورس آپ کو بہت زیادہ بینیفیٹ دے گا تو ان کی اپنے جو ٹرمز ہیں ان کو ایگری کر لینا ہے یعنی یہاں پر بھی آپ نے چیک اوٹ لگا دینا ہے اگر تو چاہے آپ اس کو چیک اوٹ نہ لگا کوئی ایشو نہیں ہے then آپ نے سائن اپ کپن پر کلک کرنا ہے جیسے آپ سائن اپ کپن پر کلک کریں گے تو آپ کے ایمیل پر ایک میل سینڈ کر دی جائے گی جس سے آپ نے اپنے ایکاؤنٹ کو ویریفیٹ کر لینا ہے جب آپ کے ایکاؤنٹ ویریفیٹ ہو جائے گا تو ٹین ٹاسک آپ کو دیے جائیں گے آپ کی ٹریننگ کے لیے دیکھا جائے گا کہ آپ کو واقعی میں کام کرنا آتا ہے یا پھر نہیں and then جا کر آپ کی جو اینڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو یہاں پر میں اپنا ایکاؤنٹ لاغن کر کے رکھے ہوئے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جیسے اپنے ایکاؤنٹ یہاں پر لاغن کیا تو یہاں پر کچھ اس طرح سے انٹرفیس ہمارے سامنے اوپن ہو کر آ چکا ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ ٹاسک بھی کر سکتے تھے ٹھیک ہے مطلب جب یہ ویب سیٹ پی کو ور کرتی تو یہاں پر جسٹ ٹاسک آتے تھے لیکن آپ یہاں پر دیکھیں گیگز آ چکی ہیں تو لوگ یہاں سے گیگز سے آئرنگ کر رہے ہیں آپ کیسے گیگز سے آئرنگ کر سکتے ہیں یہ بھی میں اپ لوگ کو بتاؤں گا اگر تم اپنی بات کروں تو یہاں پر میں دکھا جاتا ہوں کہ میں نے بھی ایک گیگز لگائی ہے ٹھیک ہے เจیسے گرافک ڈیزائننگ میں گرافک ڈیزائننگ اپلائے کرتے ہیں سب کہٹگری میں یہاں پر میں آجاتا ہوں سب کہٹگری کے پر میں نے کلک کیا مارکیٹنگ ڈیزائن کلک کیا آپ لائے کرتا ہوں یہاں پر میں آپ کو اپنی پروفائل بھی دکھا جاتا ہوں یہاں پر میری بھی ایک گگ ہے جو یہاں پر میں نے لگائی ٹھیک ہے جس سے میں مطلب ایرنڈ کر سکتا ہوں جی تو فرنڈز یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایم ساکی یہاں پر دیکھیں میری گگ آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے ایرنڈ یہاں پر بھی دیکھیں ایم ساکی کے نام سے میرا ایک آئکنٹ ہے تو مطلب میں اس گگ کو سیل کر کے اپنا ایک فلایر ڈیزائن بنا کر دے سکتا ہوں تو اس سے جو مجھے یہاں سے ایرنڈ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جب کوئی آئے گا تو مجھے آرڈر دے گا جس سے جو مجھے یہاں سے ایرنڈ ہو سکتی ہے 3.15 ڈالر تک کی تو گگ سے کیسے آپ نے ایرنڈ کرنی ہے وہ بھی میں آپ لوگ کو بتاؤں گا تو اب آپ کو ایک آنڈ کرنا تو آ ہی چکا ہوگا اور کچھ اس طرح سے آپ نے انٹرفیس بھی دیکھ لیا ہوگا آپ لوگ کے سامنے اوپن اوپر آ چکا ہوگا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر دیکھیں as a seller as a buyer تو یہاں پر میرے دو اپشن موجود ہیں میکرو jobs کے بڈن پر کلک کرتا ہوں اب میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ لوگ یہاں پر jobs کمپلیٹ کر کے آئرنڈ کر سکتے ہیں find job ہے یہاں پر ہمیں کلک کرتا ہوں find jobs کے بڈن پر میں نے جیسے ہی کلک کیا تو یہاں پر دیکھیں 439 results ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں مطلب کہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں جن کو ہم کمپلیٹ کر کے یہاں سے آئرنگ کر سکتے ہیں تو آپ نے کون سے ٹاسک کرنے ہے کیسے آئرنگ کرنی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا تو چھوٹے چھوٹے ویڈیوز بنوں گا تاکہ آپ لوگ بھی آسانی سے دیکھ سکیں اور میں بھی ان کو آسانی سے edit وغیرہ کرنوں so i hope آج کی چھوٹے سی کلاس آپ لوگ کو پسند دے ہوگی ویڈیو پسند ہی ہے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر اور چینل پر نیو تو چلو کو سبسکراب کر دو ساتھ میں اپنے بیل آئیکن کو پریس کر دو تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ لوگ تک پہنچتے رہے ہیں آج کی یہ ویڈیو کلاس نمبر ون تھی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کچھ ایڈوانس فیچرز تو سیکھیں گے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ